اسلام علیکم خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج اور میں ہوں نیوہ مزاری امید ہے آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنے گرد و نوہ کے لوگوں کا خیال لکھ رہے ہوں گے آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہیں اور ای تینک اس نیڈ آف دی آوہ کہ نہ صرف میں بلکہ وہ تمام لوگ جن کا تعلق میڈیا سے ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر ضرور پروگرامز کریں اور وہ ٹاپک ہے کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا ایک علمیہ ہے it's a dilemma کہ ہم لوگ بحیثیت قوم بحیثیت سماج ایک ریالیٹی چیک کو نہیں دیکھتے اور ہم ہمیشہ ریالیٹی کی ڈینائل میں رہتے ہیں we live in a state of ڈینائل جہاں حقیقت کو جھوٹلانا ہمارا ایک سماجی رویہ بن چکا ہے چاہے وہ کرونا وائرس ہو چاہے وہ حالات جیسے بھی ہوں ہم ہمیشہ کہتے کہ نہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی سازش ہے یا یہ کوئی وہم ہے یا یہ وائرس تو existing نہیں کرتا اور unfortunately ابھی بھی ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو vaccination کو ایک مزاق سمجھتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم COVID سے بچ گئے ہیں تو ہم vaccination کیوں لگوائیں یا کہیں ایسا نہ ہو کہ vaccination کی وجہ سے ہماری جان چلی جائے ہمیں اس طرح کا knowledge کہاں سے آ رہا ہے بہت سے لوگ اس وقت social media کے اوپر ویٹس ایپ کے اوپر بغیر سوچے سمجھے بغیر تصدیق کیے messages forward کرنا شروع کر دیتے ہیں آج کل ایک message circulate کر رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ vaccine لگوائیں گے دو سال کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے جہاں ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ کو اگلے لمحے کی خبر نہیں زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور صحت اس سے بھی بڑی نعمت یہ ان لوگوں سے پوچھئے جو صحت من زندگی سے محروم ہیں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی government of Pakistan کو جنہوں نے vaccination کے اس پورے عمل کو اتنا swiftly اور اتنا smoothly کر دیا ہے اور اتنے discipline کے ساتھ کیا ہے ہم کیڑے تو بہت نکالتے ہیں ہم problems کے اوپر تو بات ضرور کرتے ہیں لیکن جو اچھی باتیں ہم ان کو کیوں نہیں کرتے پاکستان کے اندر I'm so happy to say this کہ 18 سال اور اس سے زائد اوپن کے جو لوگ ہیں وہ vaccination کروا سکتے ہیں It's walking now آپ جائیے اپنا CNIC نمبر شیئر کیجئے اور vaccination لگوا لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہم پیسے لے کر پھر رہے ہیں اور vaccination نہ ہو ایک اور بڑی خوش آئین بات یہ ہے کہ جہاں پوری دنیا میں vaccination بنائی جا رہی ہے پاکستان نے بھی اپنی vaccination with the help of China بنائی ہے جس کا نام ہے پاک ویک تو آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے ان تمام misconceptions کو دور کریں ان تمام fears کو اس ڈر کو دور کریں جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں vaccination لگوانے سے کہیں ہماری زندگی کم نہ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہمارے لئے بڑے honor کی بات ہے کہ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد جو کہ فارم چیئے میں نے ایچی سی کے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ میں وقت دینے کا ڈاکٹر صاحب کووڈ بیکسین کو لے کر بہت سارے خطشات ہیں بہت ساری misconceptions ہیں ہم کیسے ان fears کو ان misconceptions کو دور کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نہیں تھا اوپی ٹی وی کا بھی اور آپ کا بھی دیکھیں یہ اب شروع ہوا تو ہم کیا امریکہ کا صدر کہتا تھا کہ یہ فلو ہے جو اتنی بڑی سوسائیٹی سوکار جس کو کہتے ہیں تو میں تو خود افیکٹی ہوں اس کا اور پائنیئر میں سے ہوں جو ریجویٹڈ ہوں لاسٹ یئر اپریل میں جب رمضان کا مہینہ تھا تو چودہ رمضان سے مجھے اور پھر میری میسیس کو پھر پوری فیملی افیکٹ ہوگی اور کافی کمپلیکیٹڈ کیسز بھو گے لیکن الحمدللہ مجھے بھی بہت میسیجز وٹس اپ کے ذریعے آتے گئے کہ یہ کھائیں یہ کھائیں لیکن میں نے ڈاکٹر اکبال صاحب ہے شپاہ میں ہمارے تعمیر ملتی یونیسٹی کے وائس چانسر ہیں اور دو دوست ہیں ہمارے تو ان کے ساتھ میں کانٹینیو انٹچ رہا تو ان سے ڈوائز لیتا رہا اور یہ ہے کہ میں گھر سے نکلا نہیں میں نے گھر برکل لاغ کر دیا میری بہینیں بچاری پریشان آگے باہر بیٹھی رہے ہیں میں نے کانی اندر نہیں آنا اچھی چیز نہیں ہے اور ریالیٹی ہے اور جو بچی آئی ہوئی تھی گھر میں ان کو جانے نہیں دیا ان کے بچے تھے چھوٹے بنے کر نہیں ہیں باقیوں کو بھی ڈیفیکٹ کریں گے تو مشکل ٹائم تھا اور اللہ نے مہربانی کی دوسری دفع چانس ملا کہ شاید اللہ تعالی موقع دے رہا ہے کہ کوئی اچھے کام کر لیں لیکن سب سے بڑی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی لوگوں کا خیال تھا اور ہمارے اپنی فیملی میں کزن ہیں باقی لوگ کہ یار ایسے ہی تم لوگ کرتے ہو یا ایسی نہیں ہوتا لیکن ہم تو گزرے ہوں اس میں سے اور بڑی تکبیف دے پروسس میں سے گزرے ہیں اور پھر جو بعد میں ابھی تک ہماری یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان پہ کہ اس طرح کے حالات نہیں ہوئے جس طرح ہمارے نیبرنگ کنٹریز انڈیا کو دیکھ لیں باقی یورپین کنٹریز میں دیکھیں اور دیکھ وہ ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے تھے کس طرح اٹلی میں تو ڈیویلپ سوسائیٹیز کہتے ہیں جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں ہسپٹل ہیں سب کچھ ہے ہمارے پاس تو اللہ معاف کرے اتنی ہمارے میڈیکل یا ہسپٹل اتنے اسٹیبلش نہیں ہیں کہ ہم اتنی پریشر کو لے بھی سکتے اور ڈاکٹر صاحب ہم نے تو کہی جگہ اوپر ایس اوپیس کو فالو بھی نہیں کیا نہیں ابھی بھی نہیں کرتے آپ چلے جائیں ہمارے ایون شہروں میں چلے جائیں اور میں خود جا کے دیکھتا ہوں آپ راجہ بزار چلے جائیں منڈی میں چلے جائیں بڑے بزاروں میں چلے جائیں ایون سپر میں چلے جائیں جناس سپر میں چلے جائیں آپ کو ہارلی کوئی ماسک لگائے ہوئے ملتے ہیں لوگ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کا ایکسپیرینس اس تکلیف سے آپ گزرے پھر آپ نے ویکسینیشن بھی کروائی تو اس سے ریلیٹڈ لوگوں نے کچھ آپ کو بتایا کچھ ابحام تھے لوگوں کو ابھی تک ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہمیں منو سلوہ محت ملتا تھا ہم نے کہا اللہ میاں ہمیں لسن کھانا ہے ہم نے مفت چیز ورنہ دیکھیں ہمیں آج کل میند کرنے کی ضرورت کیا ہوتی لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو محت مل رہی ہے بجائے شکر ادا کرنے یا تو خراب ہے یا اس میں پانی ہے کچھ میں نہیں یا ایسی ڈراما کیا ہوا اور ہمیں لگا رہے ہیں تو یہ پرسیپشنز ہم تو ایک دم نیگیٹیو اتنی آگی ہوئی ہے سوسائیٹی کے انتر کہ ہر چیز کو نیگیٹیو سوئی نہیں علامہ میں خود اس ویکسینیشن پراسس میں سے گزرا ہوں ونڈرفل ایکسپیرینس اور میں نے پیمز میں جا کے لگوایا ہے بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا بڑا ریسپیکٹیبل طریقے سے بینکنے کی جگہ سارا ایون یہ جو ہمارا سٹیڈیم ہے پنڈی میں اس کے پاس ایک بہت دورہ اچھا سیٹ اپ بنایا ہے وہاں بھی میں نے دیکھا لوگوں کو میں نے بیجا جاؤ بھئی ویکسین کلاو زبردستی بیجا میں نے اپنی فیملی کے بزرگوں کو راضی کیا ہے کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا جائیں میں بتایا گیا کہ سنی سنی باتوں کو پھلانا نہیں چاہیے گناہ ہوتا ٹھیک ہے لیکن ہم میں سے اچھے پڑے لکھے لوگ بھی فٹ آ فٹ چیز آتی نہیں آگے بہی دیتے ہیں پورے اپنے گروپ کے اندر پوست کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کی ہوئے نا تو میرے اپنے چچا ہے ماشاءاللہ ایٹی سیونٹی سے اوپر ہیں تو میں ان سے کہوں جی آپ لگائیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ لگائیں بزرگ ہیں اور آپ کو زیادہ ضرور ہے چیز کی پھر میں نے خود چیز نے مجھے کہا میں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا گھر جل رہا ہو تو آپ پھر وہ ٹیپ جو ہوتا ہے ٹوٹی وہ تلاش نہیں کرتے کہ اچھی برینڈ کی ہو یا جو مل جائے آپ کو جو مل جائے وہی بہترین بہترین کی جائے بلکل تو اس وقت تو بیسیکلی تو آپ کو پروٹیکشن چاہیے بھلے سکسٹی پرسن ہو رہی ہے بھلے سیمنٹی پرسن ہو رہی ہے بھائی کچھ تو نہ ہونے سے بہتر ہے ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا مسئلہ ہے بہت سی ویکسین پاک ویک میں تو میں نے سنے کہ صرف سنگل جائب ہے کہ آپ ایک دفعہ لگوائیے اور ٹھیک ہوتا ہے لیکن بہت سا ایسے لوگ بھی ہیں جو ون جائب لگواتے ہیں اور دوبارہ نہیں آتے تو آپ یہ بتائیے کہ پھر مطلب کہ چاہے تو آپ ریڈ ریڈی کیٹ کر سکتے لیکن آپ نہیں کر رہے آپ کو تو زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کا پوستر چاہیے ورنہ تو زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں مطلب آپ بتائیے زرا لوگوں کو کہ کتنا ضروری ہے میں نے تو کچھ لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کیا کہ بھائی وہ شو جاتنے جی عمرے پہ جانا یہ کہت نہ جانا تو میں ہمارے کچھ بزرگ ہیں ان سے کہا جی آپ کو پتا ہے آپ ٹریول نہیں کر سکتے تو وہ پھر اس لیے انہوں نے جا کے ویکسین لگوائی ہے کسی کو میں نے اس لیے کہا کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے دوسری شہر میں نہیں جا سکتے آپ دیکھیں نا بدقسمتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کی سمیں بلاگ کر دیں گے تو سمیں بلاگ کو روکنے کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں یعنی کہ اپنی جان بچانے کے لیے ویکسین نہیں لگوارے جس میں سب سے زیادہ کیسی ہیں تو ہے بدقسمتی ہے اور اس میں میڈیا کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں باقیوں کو بھی چاہیے کہ پرسیپشن کو ٹھیک کریں ہمارے امام کو چاہیے خطبہ دیتے ہیں جمعے کا خاص ہے کیونکہ لوگ ان کے فالوز ہیں ہمارے ہمارے ٹیچرز کو چاہیے کلاس رومز کے اندر وہ بچوں کو سمجھائیں ان کے پیرنٹس کو سمجھائیں معاشرے کو چاہیے ایک دوسرے کو فیملیز میں بتائیں کہ دیکھیں نا کورمیٹ لے کے جو اتنی بڑی پاپولیشن ہماری ہے ہارلی کتنے پرسن میں رہی ہے چند ایک پرسن دو پرسن لوگوں کو اس وقت تک ویکسین لگی ہے کہ وہ لے کے پھر رہی ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں آپ صحیح کہ رہے ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آجائے کہ آپ پیسے لے کے پھر رہے ہیں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری بات اسے شاید کسی دل فائل سے ڈبل 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 سکس پہ مجھے ایک سینٹر کوئی جو تھا مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا میرا رائیت میں تو میں نے دیکھا کہ شفا میں اس میں بھی اوییلیبل ہے تو میں نے فون کیا انہوں نے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو نیو ڈیٹس وغیرہ آپ کو آ جائے گی اور کچھ دنوں کے بعد مجھے وہ ڈیٹ آ گی میں پیمز میں چلا گیا انہوں نے ایک سیپریٹ سیٹ اپ بنایا ہوئا ہے وہاں پہ جا کے میں نے ٹوکن لیا اور جا کے ہم اس میں لائن میں جا سیٹیں بڑی اچھی بنی پکے شکل لگ ہوئے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو وہاں جا کے میں نے اپنا ریشریشن وغیرہ ساری کچھ ان کو اپنا بتایا وہ میسے جو اس پہ تھا موبائل پہ اور اپنا آئی ڈی کار دیا تو مجھے انہوں نے چٹ بنا کے دے گی تھوڑی دیر بیٹھے تو اس طرف دوسری طرف چلے گے تو وہاں انہوں نے فرس کلاس لگا دی صرف یہ ہوا کہ پہلی دفعہ مجھے فیل ہوا کہ مجھے شرٹ کوئی کھلے بازوالی پہننی چاہیے تو میں نے ان سے اگلے دفعہ کہ آجی میں ٹی شرٹ پہن کیا ہوں گا نیکسٹ ٹائم جو تو میسیس کی ابھی وہ کیونکہ ابھی نہیں آئی تھی وہ تو سکسٹی این پلس کا تھا تو اس میں میں آتا تھا تو مجھے مل گیا پھر کچھ سر سے بعد دورمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ نہیں جی اب ففٹی فورٹی پلس کے بھی لوگ کر سکتے ہیں تو پھر میسیس کا بھی کیا اس طرح ان کو بھی کرایا اور فیملی کے لوگوں سے بھی کرایا ایون جو میرے گھر میں ہیں کچھ لوگ ان کو ان کے لیے بھی میں نے زبدستی ان کو بھیجا کہ جاؤ جی سب کراو میرا ایک برادر نے لیا ہے وہ ویکنڈ پہ کبھی میرے پاس آتے ہیں تو وہ گھبرایا ہوا تھا نہیں کرتا لیکن مجھ سے درتا ہے تھوڑا سا تو میں نے اسے کہا چل جاؤ بھئی آپ نے ڈانٹ کے گھا کے لگوا کے آنا I think گھر کے بڑوں کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ فیملی کو بچانے کے لیے نہیں مطلب ہے دیکھو نہ صرف آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہو بلکہ آپ دوسروں کو بھی سیف کر رہے ہو ایسا ہی ہے کہ آپ کیریئر نہیں بنتے پھر تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے کیونکہ اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے بہت ہی اس طرح جو تھرڈ بھیو آئی ہے اس میں تو اس نے چانس ہی نہیں دیا ہے میرے اپنے عزیز بس دو دو تین دن کا ٹائم ملے ہیں اور یقین نہیں آتا کہ ایسے چلے جائیں گے تھانکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے تو ہم اس کا فائدہ نعمت سمجھ کر کیوں نہیں اٹھا رہے وہ کہتے ہیں نا پریکٹس بیفور یو پریچ تو بہت سے لوگ اگر یہ سوچ رہے ہوں کہ شو تو یہ بیٹھ کر کر رہی ہے منیوہ لیکن اس نے خود ویکسینیشن کرائی ہے یا نہیں کرائی جی مجھے فرس جاب لگ چکا ہے اور میں آپ کو بتاؤں مجھے کوئی بھی سمٹمز نہیں ہوئے مطلب نہ سردرد ہوا نہ نوزیہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا میری والدہ کی ویکسینیشن ہو چکی ہے کائنڈلی اپنے لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ویکسینیشن کروائیے یہ ضروری ہے اس کو ذمہ داری سمجھ کر کیجئے پینڈال کھا کر جائیں جی چلیں ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا پینڈال کھا کر جائے تاکہ آپ کو بخار بھی نہ ہو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے سٹے ویداس ویلکم بیک اور آج ہم بات کر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی جو ویکسینیشن ہے وہ لوگ کیوں نہیں کر آ رہے ان کو کس بات کا ڈر ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور صحیحت بند رہنا اس سے بڑی نعمت ہے ہمیں اپنی صحیحت کا خیال رکھنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے دین کی روشنی میں اس وقت کتنا ضروری ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا کہ ویکسینیشن is the only way to keep our sales healthy ہمیں ابھی جوائن کیا ہے محمد ساکیب شریف الازری نے جو کہ ریلیجیس کولر ہیں آئیوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ساکیب صاحب بہت بہت شکریہ بھٹی نگا شکریہ آپ کا بہت شکریہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ جو زندگی دی ہے اس کی حفاظت کرنا ہم پہ فرض ہے اور ویکسینیشن ہے کہ لوگ نہیں لگوا رہے کچھ ڈر بھی ہے ان کو بہت سے لوگ موت سے بھی ڈر رہے ہیں جو کہ نہیں ڈرنا چاہیے بے حیثیت مسلمان اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ویکسینیشن کروانے کی اگر دنیا سے جانا ہے تو ہم ایسی چلے جائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ انتہائی ایک اہم موضوع ہے جس پہ آپ نے یہ ڈیبیٹ کروا رہی ہیں کرونا وائرس جو اس وقت پوری دنیا اسکلپیٹ میں ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جس طرح آپ نے سوار اٹھایا اس کی روشنی میں میں بات کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر پانچ بڑے مقاصد ہیں جو ٹارگٹس ہیں اس میں ایک حفظ الدین آتا ہے دین کی افاظت اسی طرح ایک آتا ہے حفظ النفس جان کی افاظت میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا اور اسی طرح حفظ العقل عقل کی افاظت ہے اور حفظ المال کہ اسلام مال کی بھی افاظت کرتا ہے اور حفظ النسل نسل کی بھی افاظت کرتا ہے تو سب سے پہلا ٹاپک ہے حفظ النفس جان کی افاظت تو سب سے پہلا انسان نے اپنی جان کی افاظت کرنی ہے جب اپنی جان کی افاظت کرے گا پھر اس سے جو معاشرہ ہر انسان کہے کہ میں نے اپنی افاظت کرنی ہے تو اٹومیٹکلی پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا اس کے اندر وہ ہر انسان کو کیا ہو جائے گی وہ افاظت ملے گی آج کووڈ کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ویلج ہے اور انسان جو ہے وہ ایک وقت میں یہاں پہ ہے اور دوسرے لمحے میں ممکن ہے وہ یورپ کے اندر ہو امریکہ کے اندر ہو اسٹریلیا کے اندر ہو اور بہت جلدی یہ کیری کرتا ہے یہ وائرس ہے تو اس میں ہمیں اپنی جان کی افاظت ہے اس کا اسلام کے بارے میں کیا کنسپٹ ہے جو اکثر اس پہ بات نہیں کی جاتی کہ اپنے آپ کو اپنے آتوں ہلاکت میں نہ پھینکو اور دوسری جگہ پہ آیت مبارکہ ہے جہاں پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تم پہ مردار حرام ہے خون حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے اور وہ جانواز جن پہ زبا کرتے ہو غیر اللہ کا نام لیا کیا ہو اب یہاں پہ آگئی کہ یہ چیزیں حرام ہیں اب چیزیں حرام ہیں لیکن ایک مندہ انسان ہے وہ مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے جان اس کی جانے والی ہے تو قرآن نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کے پاس اگر حلال چیز نہیں ہے تو وہ اس حرام کو اختیار کر لیں اتنی مقدار کے اندر جس کے ساتھ اس کی جان بچ جائے یعنی اس کی عادت نہیں ہے وہ سرکش نہیں ہے کہ وہ یہ حرام چیزیں کھاتا ہے لیکن اتنی چیز جس کے ساتھ جان بچ جائے اب اس پہ لازمی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے اور اپنی جان کو بچ جائے یہ جان بظاہر تو ہے یہ اللہ کی امانت ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور یہ نہیں ہے کہ انسان جساں بوک ہے کیا انسان کو بوک لگے تو کیا انسان کے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہ جسم کا حق ہے وہ اس کو کھانا دے گا بیمار ہے تو وہ دوائی استعمال کرے گا اور یہ شریعت کا مزاج ہے میں آپ کو بتاہوں یہ بڑا انشاءاللہ رضیز یہ پیغام جائے گا پاکستان میں شریعت کا جو مزاج ہے وہ آسانی ہے اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے تنگی کا نہیں فرماتا ابھی شریعت کے احکام دیکھیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے یہ رکھے تیاتی تدابیر کی طرف بھی ہم آتے ہیں آپ دیکھیں کہ احکام کے اندر وضو کے احکام ہیں آپ کے سامنے جب وضو آپ کرتے ہیں آپ پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر پانی ٹھنڈا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پانی ٹھنڈا استعمال کیا آپ کا مرض بڑھ جائے گا تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کریں تجمم کر لیں آپ دیکھیں بندہ انسان کی جان کی حفاظت ہو رہی ہے قدم با قدم احکام کے اندر اسی طرح جب سردیاں آ گئی ہیں تو آپ کو اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ ممکنہ پانی اگر دویں ٹھنڈے پانی سے بیمار ہو جائیں آپ موزے پہن سکتے ہیں اس پہ مسا کر سکتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کریں اگر پانی ہے اور وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ میرے سامنے پانی موجود ہے لیکن میں اس پہ قادر نہیں ہو کہ پانی کو میں لے سکوں کیوں ممکنہ کوئی ایسا جانوار ہے جو مثلا سام بیٹھا ہوا ہے اپنے شیر بیٹھا ہوا ہے اور میری جان کو خطر ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور میں نے نماز بھی پننی ہے تو میرے لیے اجازت ہے کہ میں ادھر نہ جاؤں اپنی جان کو بجھوں میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں آگے چلتے ہیں آپ نماز پڑھنے لگیں آپ جان کی حفاظت کتنی لازم ہے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک انسان ہے اس کو عذر ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں شریعت کہتی ہے کھڑے ہو کے پڑھو نہیں تکفیف آگئی آسانی اپنی جان کی کیا کرو اور اگر بیٹھ کے بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کیا کریں آپ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لیں نماز کے لیے تکفیف آگئی ہے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے حفظ النفس یہ اسلام کا کنسپٹ ہے اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ مسافر ہیں سفر کے اندر مشکت ہوتی ہے جان کو تکلیف ہوتی ہے نماز کے اندر فرض کے اندر تکفیف کر دی گئی ہے آپ آگے چلتے ہیں آپ دیکھ لیں سوم رمضان شیف میں آپ روزے رکھتے ہیں آپ بیمار ہیں آپ فرض ہے روزہ لیکن اگر آپ بیمار ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیماری بڑھنے کا خطر ہے تو شریعت نے آپ کو افطار کرنے کی اجازت دے دی ہے آپ افطار کرنے روزہ توڑ دیں آپ پہ کوئی گناہ نہیں اپنی جان کی کیا کریں حفاظت کریں اسی طرح اگر سفر ہے اس میں مشکت ہے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے آپ کے لئے اجازت ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں آپ اس کی جگہ قضا کر لیں اگر ایک شخص ہے جس کو دائمی مارز ہے دیکھیں جان کی افاظت اسلام کے اندر کنسپٹ کتنا ہے جان کی افاظت کتنی مہم ہے آج کل تو یہ ہے قیفیت کہ ہم اپنی جان کی بھی افاظت نہیں کرتے دوسروں کی بھی افاظت نہیں کرتے بلکل کہ اس کو دائمی مارز ہے مثال کہ شوگر کا مارز ہے یا کوئی اور مارز ہے کہ ٹھیک ہے آپ معذور ہیں ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا آپ روزہ آپ اس کی جگہ فیدیہ دے دیں اپنی جان کی افاظت کریں ایک شخص بڑا ہے ایسی عمر کو پہنچ چکا ہے بظاہر تو وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا دیر بکھا رہ سکے بکھا رہ سکے تو شریعت نے اس کو بھی اجازت دیا کہ وہ کیا کرے اس کا فیدیہ ادا کر دے یعنی کہ ساکی صاحب آپ کی نظر میں بھی ویکسینیشن کروانا ضروری ہے اور جو مسکنسپشنز جو خوف اور ابحام ہیں لوگوں کو ان کو رد کر دینا چاہیے بالکل رد کرنا چاہیے اور میں انشاءاللہ اس پہ آتا ہوں اتیادی تضبیر کے اندر علاج کی طرف آتے ہیں یہ بھی شریعت نے علاج آپ کو بتایا کہ آپ کی جسم کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایک شریعت نے آپ کو یہ علاج دیا ہے کہ اپنے احکام کے اندر تخفیف آپ کی کر دیا اور اس میں آخری بات ایک عورت بیمار ہے اس کے لئے بھی اجازت ہے کہ وہ کیا کرے روزہ نہ رکھے اور بعد میں جب وقت ملے اس کی کیا کر لے وہ قضاء کر لے اب ہم آتے ہیں اتیادی تضبیر کی طرف کہ اسلام کے اندر یہ جو وبائیں ہیں یہ پھوٹی ہیں یہ آتی رہی ہیں اور سب سے پہلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ تاؤن یہ پلک جو بیماری ہے پھیلتی ہے اور یہ متعدی بیماری ہے لوگوں کو لگتی ہے اور وہ فرمایا یہ نپاکی ہے اور بنی اسرائیل پہ بھی آئی ہے تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئی ہے اب یہاں پہ اتیادی تضبیر دیکھیں جان کی حفاظت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جب تم یہ سنو کہ کسی زمین کے اندر یہ بیماری آگئی ہے تو فلا تقدیمو آ رہی تو تم وہاں پہ داخل نہ ہو یہ چودہ سو سال گزر چکے اور اگر تم کسی جگہ پر ہو اور تمہیں وہاں پہ بیماری آگئی ہے تو فلا تخرجو وہاں سے باہر نہ نکلو انٹر بھی نہیں ہونا ہے آؤٹ بھی نہیں ہونا ہے یہ لاگ ڈاؤن کا تصور اسلام نے دیا ہے یہ اسلام کا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر ہے کہ آپ یہ لاگ ڈاؤن کا تصور ہے اور پھر آئیسولیشن یہاں پہ چلے جاتے ہیں آگے تو یہ علاج ہو رہا ہے بیماری کا اس وقت تو نہیں ہوتے تھے کہ ٹیسٹ ہو جائے نیگٹیو آگئے ہے یا یہ ویکسینز نہیں ہوتی تھی لیکن جو بھی وہاں پہ چیزیں موجود تھیں یہ علاج کرنا فرض ہے اپنی جان کی فرض کرنا فرض ہے اپنے بھی اور دوسری کی جانوں کا بھی افاظت کرنا فرض ہے دوسرا آئیسولیشن آجاتا ہے اور وہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ اگر آپ کسی علاقے کے اندر ہیں اور وہاں پہ بیماری آگئی ہے تو آپ آئیسولیشن میں جا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس نیت سے وہاں سے نکر رہے ہیں کیونکہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ محفوظ ہو سکتے ہیں آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچیں تو آپ اپنے آپ کو ایک سائیڈ پہ کر لیں تاکہ اگر آپ کو بیماری ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچے اور دوسروں کی بیماری ہے تو وہ آپ تک نہ پہنچے اسی طرح سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث مبارکہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ جو کوڑی کا مرض ہے جزام کا مرض ہے تو فررہ من المجزومی فرارہ من الاسد یہ کوڑی کا مرض یہ متعدی ہوتا ہے فرمایا اس سے ایسے ہی باغو جیسے تم شیر سے باغتے ہو اپنی جان کی کیا کرو افاظت کرو اگر میں اپنی جان کی افاظت نہیں کروں گا میں جو ہے وہ لوگوں سے آتھ ملاؤں گا یہ سنت ہے آتھ ملانا سنت ہے اجتماعات امارے چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں ان میں جانا فرض نہیں ہے لیکن اپنی جان کی افاظت کرنا کیا ہے فرض ہے اپنی جان بھی اور دوسروں کی جان کی بھی یہ فرض ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شیف میں تھے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سقیف سے ایک وفد وہاں پہ گیا اس وجہ سے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیعت کر لیں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا گیا کہ اس وفد کے اندر ایک شخص ہے جس کو جزام کوڑی کا مرض ہے تو سرکار نے پیغام بیجا فرمایا ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ شہر ہے یہاں پہ لوگ ہیں انسانیت ہے آپ وہیں پہ رہیں میں نے آپ کو بیعت کر دیا آپ نے جو نیت آپ لے کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت کیا ہو گئی ہے مکمل ساکر صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے بغیر کہتے ہیں نا کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ ایک خبر آپ تک پہنچی ہے آپ نے تصدیق نہیں کی اور آپ نے لوگوں سے شیئر کر دی جس طرح ویٹس ایپ ہے سوشل میڈیا ہے جس میں کہا جاتا ہے ویکسینیشن کروائیں گے تو یہ ہو جائے گا مکناتیس چپک رہے ہیں اب ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے لوگ سوشل میڈیا پر ویوز حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی ہمارے بزرگ خاص طور پر فیملیز میں ویٹس ایپ کے اوپر وہ چیزیں فورڈ کر کے مزید خوف و حراس پھیلا رہے ہیں کتنا ضروری ہے یہ سمجھنا اس وقت کہ بغیر تصدیق کے خبر ادھر ادھر سرکولیٹ کرنا بھی غلط ہے دیکھیں قرآن کریم کے آیت ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کو پہلے اس کی سجانج پڑتار کر لو یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو بھی خبر لے کے آئے آپ اس کو فالو کر لیں ملک کے اندر خبریں آتی رہتی ہیں تو میں یہاں پہ اپنے ناظرین اور سامین سے گزارش کروں گا کہ یہ بیماری کوئی ایک ڈسٹرک کے اندر نہیں ہے ایک ملک کے اندر نہیں ہے پوری دنیا کو اس نے لپیڑ میں لیا ہوا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت اگر ویکسینیشن ہو رہی ہے تو آپ کے پاس صحت کے ادارے ہیں انٹرنیشنی سطح بھی ہیں اور پاکستان کی بھی ہر ملک کے اندر ہیں آپ ان سے رجوع کریں آپ ان سے رجوع کریں اگر کوئی ایسی افوا ہے اور میں اداروں سے بھی یہ گزارش کروں گا اور یہاں پہ کوشش کی بھی جاتی ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی غلط خبریں نشر کرتے ہیں انہوں پہ کوئی قانون کروائی کرنی چاہیے بلکل کیونکہ یہ جان کی افاظت کی بات ہے یہ بڑی مہم بات ہے تو ان پہ یہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو جتنی بھی ویکسینیشن ہیں جو ہمارے صحت کے ادارے ہیں وہ اس کو زیادہ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کے فوائد کے بارے میں بتائیں اور تاکہ جانوں کی افاظت ہو سکتے ہیں ایک چیز اور ہے ساکست صاحب وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو ہمارا ورکنگ سٹاف ہوتا ہے وہ لڑکے لڑکیاں وہ خواتین جو ہماری گھروں میں کام کرتی ہیں جو اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں جن میں اتنا جو ون ون سکس سکس پہ کال کر کے یا میسیج کر کے نہیں بات کر سکتے یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ذمہ داری لیں اور ان کو بھی ویکسینیشن کرائیں جب ہم خود ویکسینیشن کیلئے جا رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے اس میں یہ ہے دیکھیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان کا کیا کنسپٹ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں ایسے ہی ہے اور جب آپ کسی کی ہلپ کریں گے زہرہ بیماری آپ اپنی جان کی فاظت کریں آپ نے بھی کریں دوسروں کا بھی خیار رکھیں اور جب آپ دوسروں کی فاظت کریں گے حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی ایک بندہ مومن کسی سے دنیا کے اندر ایک مشکل جو ہے نا وہ دور کرتا ہے کسی سے اس کے ہلپ کرتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے مشکلات کو دور فرمائی تو کیا جان کی فاظت اگر کوئی ڈوب رہا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک شخص ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص ڈوب رہے ہیں اور آپ کو وہ آواز لگا رہا ہے آپ فرض چھوڑیں جا کے اس کی جان کو بچائیں نماز کے ساتھ ہو جائے گی آگ لگی ویا آپ اس کو بچائیں دنیا نے پیٹ میں آیا تو میں ناظرین سے سامین سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کو نہیں یہ پتا ہے یہ جو سوشل میڈیا کیسے استعمال کرتے ہیں وارڈس اپ موبائل یہ نہیں یوز کرتے ہیں آپ ان کے ہلپ کریں بلکل اور آپ ان کے ہلپ کریں گے حدیث کے اندر ہے کہ جب تک ایک بندہ اپنے بائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اتنی دیر اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگا رہتا ہے سبحان اللہ بہت شکریہ ساکر صاحب تھانکیو سو مچ اللہ کرے کہ آپ کی آواز دور دور تک جائے یہ بات تو جی کلیر ہو چکی ہے کہ ویکسینیشن لگانا ضروری ہے میں تو کہتی ہوں اس کو فرض سمجھ لیجئے کیوں کیونکہ زندگی بچانا اپنی اور دوسروں کی آپ پر فرض ہے اور جس طرح کہ ہم نے ابھی بھی بات کی کہ جو آپ کا ٹومیسٹک سٹاف ہے پلیز اس کو مت بھولیے آسانی پیدا کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گورنمنٹ کو اگر وسیلہ بنایا ہے کہ وہ آپ کو مفت میں اچھی ویکسینیشن دے رہے ہیں تو پلیز اپنے اس سٹاف کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیے اور ان کی زندگیاں بھی بچائیے بریک کے بعد ہم ایک ڈاکٹر صاحب سے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ویکسین ہوتی کیا ہے اور جب یہ جسم میں انجیکٹ ہوتی ہے تو یہ کس طرح ہمارے قوت مدافعت کو اور زیادہ بہتر کرتی ہے سٹے ویڈاس بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سماج اور آج ہم بات کر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی جو ویکسینیشن ہے اس کو لے کر لوگ کیوں ڈر رہے ہیں اور ویکسینیشن کیوں نہیں کر آ رہے ہیں جسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب کوویڈ آیا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ ایک فلو ہے اور بس گرمیاں آئیں گے اور یہ فلو ختم ہو جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا یہ ایک گلوبل پینڈامک ہے ایک عالمی وبا ہے اور یہ تب ہی جائے گی جب ہم سارے کے سارے ویکسینیشن کروائیں گے اب یہ چیز آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے ہمارے جھٹلا دینے سے ریالیٹی نہیں بدل جاتی مگر میں یہ بات بھی ضرور جانتی ہوں کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری باڈی میں جو ویکسین ڈالی جا رہی ہے وہ اصل میں ہوتی کیا ہے جو عدویات ہم کھا رہے ہیں وہ کس چیز سے بنی ہوتی ہیں تو ہم نے سوچا ہم ایک ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں جو کہ ہمارے ان تمام سوالوں کے جواب دیں ہمیں بھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق کریم نے جو کہ فوکل پرسن ہے ویکسینیشن ڈیبارٹمنٹ کے فرم فیڈرل جنرل ہسپٹل اسلام آباد بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب thank you for joining ویکسینیشن سے ہم سب ڈر رہے ہیں شاید ہم اتنا کووڈ سے نہیں ڈر رہے جتنا آپ ویکسینیشن کو لے کر ہم پریشان ہو رہے ہیں آسان الفاظ میں ایک آم پاکستانیوں کو بتائیے کہ ویکسینیشن ہوتی کیا ہے اور کووڈ کی ویکسینیشن کس چیز سے بنی ہوتی ہے بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا بچپن سے ایک پروگرام شروع ہوتا ہے بچوں کی ویکسینیشن ہوتی ہے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگ ٹیٹنس کے شارٹس لگواتے ہیں بیسیکلی وہ ڈیفرنٹ ویکسینز ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تو بہت سارے سپیشیز انسانوں کے علاوہ جو اس وقت دنیا میں ہیں موجود ہیں اور ان کی ٹرانس میشن مستقل طور پر چلی جا رہی ہے ایک سپیشی سے دوسرے سپیشی ایک جسم سے دوسرے جسم میں اسی طرح بہت سارے وائرس بیکٹیریا جو ہمیں عام آنکھوں سے نظر نہیں آتے وہ بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے مستقل طور پر ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے انوارمنٹل چینجز آ رہی ہیں گلوبل وارمنگ ہے ریڈیئیشن فیکٹرز بڑھ رہے ہیں ڈائیٹس ہماری خراب ہوتی جا رہی ہیں اورگینک فوڈ اب رہا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وائرس کا سٹیٹس بھی چینج ہوتا رہتا ہے اور انسان کی کیپیبلیٹی کہ اس وائرس سے وہ خود سے لڑ سکتا ہے کہ نہیں لڑ سکتا وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے تو کچھ ایسے وائرس ہیں جن کے باڈی میں ہماری اتنی ویک ہوتی ہیں ان کے اگینس وہ لڑ نہیں سکتی اگر انیشیلی وہ ہماری باڈی میں آ جائیں تو جن میں سے ایک سب سے کومن آج کل کووڈ ہی چل رہا ہے کیونکہ باڈی ہماری ایمیون نہیں تھی باڈی کبھی ایکسپوز نہیں ہوئی تھی اس چیز سے ایک نیا وائرس سم ویر کہیں سے بھی وہ آیا باڈی میں کسی کے ہومن میں گیا باڈی کو پتہ ہی نہیں تھا کبھی وہ ایکسپوز نہیں ہوا تھا اس چیز سے کبھی قوت مدافعت اس کی بنی نہیں تھی تو وہ باڈی اس کو رسپانڈ نہیں کر سکی پروپرلی اسی عرصے میں وہ پھیلنا شروع ہو گیا کیونکہ ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے لوگوں کی ٹریولنگ بڑھ گئی ہے پہلے اتنی فریکونٹ ٹریولنگ ہوتی نہیں تھی اب آپ ایک فلائٹ لیں اور دوسرا پورا کانٹیننٹ آپ چینج کر لیتے ہیں جب تک وہ ڈیٹیکشن ہوئی تب تک وہ وائرس بہت زیادہ پھیل چکا تھا تو وہ بھی وائرس بھی ایک اللہ کی بنائی ہوئی ہی مخلوق ہے کونسپیریسیز ہر جگہ چلتی ہیں کہ جی شاید بائیو ٹیک وار ہے یا بائیو وار ہے لیکن کوئی ابھی تک سگنفیکنٹ اس کا پروف ملانی ہے نہ کسی نے ابھی تک اس چیز کو پروف کیا ہے کہ اس طرح کی چیز ہے ہاں ترمنالوجیز میں ایگزسٹ کرتی ہے چیز کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جینٹیک انجینرنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو بیسکلی جب وائرس آپ کے اندر آ جاتا ہے تو ایک ہماری قوعد مدافیت ہوتی ہے جو انٹی باڈیز بناتی ہے یا اس سے لڑتی ہے ڈیفرنٹ قسم کے خلیے ہوتے ہیں جو اس سے ایکٹیولی لڑے ہوتے ہیں جب وہ لڑنا سے جب نہیں لڑ سکتے اس سے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اتنا ڈیمیج کر دیں کہ وہ آگے بڑھ نہ سکے یہ اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک نظام رکھا ہوتے لیکن جو قوت مدافیت اس سے لڑائی کے جیسے آپ ایک وار سمجھ لیں ایک وار ہو رہی ہے کسی ملک میں جب آپ کسی دشمن پر کوئی میزائل کراتے ہیں تو آپ کی اپنے لینڈ بھی ڈیمیج ہوتی ہے بلکل کووڈ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا کہ جو آپ کی قوت مدافیت اس سے لڑنے ہی کوشش کر رہی تھی اس کے لڑائی کے جو کونسی کوئنسز تھے وہ آپ کی باڈی پر آ رہے تھے اور جو سمٹمز آئے جو ہمارے پاس ڈیٹس رپورٹ ہوئی کیجولٹی رپورٹ ہوئی جو پیشنٹ سیریس ہوئے انٹیوبیت ہوئے وہ بیسکلی ہر بندے کی قوت مدافیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے کوئی زیادہ رسپانڈ کرتی ہے کوئی کام رسپانڈ کرتی ہے تو اس رسپانس کے چکروں میں ہر کسی کے سمٹمز آلگا لگا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی امیونیٹی کیا قوت مدافیت کی ویکسینیشن لگوانے سے کیا وہ بہتر ہوتی ہے اس کو گروہ کیا جاتا ہے ایک لیب میں گروہ کرنے کے بعد اس کو کیمیکل کمپاؤننگ کر کے اس کو ڈیفرنٹ ایسے فیکٹر سے ایکسپوز کیا جاتا ہے جس میں وہ گروہ نہ کر سکیں وہ ویک ہو جاتا ہے اس کو اس میں پھر پریزرف کیا جاتا ہے پریزرف کر کے وہ پھر ویکسین بن جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہی ایک ویکنڈ وائرس ہے جو آپ کی اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کی بارڈی کو تیار کیا جائے جب وہ وائرس آپ خود ہی ایک انسان دوسرے انسان کے اندر انجیکٹ کرتا ہے کیونکہ وائرس اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ رسپونڈ نہیں کر پا رہا ہوتا اتنی دیر میں آپ کی ایمیونٹی ایکٹیو ہو جاتی اس کے اگینسٹ ایمیونٹی کی سب سے ایک خاص بات ہے کہ وہ سیکھتی ہے ایک جرہ سیم سے جب وہ لڑتی ہے وہ آپ ذہن میں رکھتی ہے کہ اگر اگلی دفع آئے گا تو میں نے within seconds اس کے اگینسٹ پان کرنا ہے ہو سکتا ہے پہلی دفعہ وہ دو ہفتے لگائے تین ہفتے لگائے اتنی دیر میں وائرس گروہ کر کے وہ باڈی کو کافی حد تک ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو ویکسین دیتے ہیں وہ ویک اتنا ہوتا ہے کہ جب تک وہ گروہ کرنا شروع کرتا ہے تب تک آپ کی باڈی اس سے لڑنا سیکھ چکی ہوتی ہے تو بیسکلی یہ ویکسین ہوتی ہے پھر ویکسین کی ڈیفرنٹ ٹائپس آگئی ہیں پہلے صرف ویک وائرس کیا بیکٹیریا کو لیا جاتا تھا اس کو انجیکٹ کیا جاتا تھا کیونکہ تیکنالوجی بڑھ گئی ہے جینٹک انجینرنگ تک ہم لوگ چلے گئے ہیں سٹم سل انجینرنگ تک چلے گئے ہیں اب جو جیسے فائزر کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا موڈرنا کا سنا ہوگا ایسٹرازینکا کو سنا ہوگا یہ وائرس اٹسلف بھی وائرس بھی نہیں ہے انہوں نے وائرس لیا اس کی جینٹک سٹیڈیز کی انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کیا پروٹینز بناتے ہیں جو کہ باڈی میں ڈیزیز کاؤز کر رہے ہیں ان پروٹین کو انہوں نے لیا اس کو انہوں نے ویک کیا تاکہ وہ باڈی میں جا سکے اور وہ پھر یہ لوگ انجیکٹ کر رہے ہیں شائنیز ویکسین کنمنشنل ویکسین ہے وہ وائرس ہی ہیں ڈیڈ جو باقی ویکسینز ہیں وہ کوئی نہ کوئی وائرس کا کامپننٹ ہے وہ انجیکٹ ہو رہا ہے مگر داکٹر صاحب اس وقت تو جو بھی ویلیبل ویکسین ہے وہ بہترین ویکسین ہے اور ہمیں لگوا لے نہیں چاہیے سوچنا نہیں چاہیے بہت سے سوال ایسے بھی ہیں کہ وہ لوگ جن کو میڈیکل کنڈیشنز ہیں وہ جن کو ڈیابیٹیز ہیں جن کو اور بہت سارے ایشیوز ہیں اور وہ خواتین جو حاملہ ہیں جو پرگنٹ ہیں کیا ان کو بھی ویکسینیشن کروانی چاہیے اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اس کا مسئلہ تو نہیں ہوگا پہلے ہم کو ماربیٹ کنڈیشن پر آ جاتے ہیں جیسے ڈائیبیٹک کا اپنے رینل فیلیر کے پیشنٹ کا ڈائیلیسس پر ہیں پیشنٹ بہت سارے کینسر کے پیشنٹ ہیں اس پہ تو سٹیڈیز ہوئی ہیں ان پہ سٹیڈیز یہی ہیں ان کو پریفر کیا جا رہا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں ویکسینیشن لگوا لیں لگوا لیں چاہے وہ ڈائیبیٹک ہیں چاہے وہ رینل فیلیر کی پیشنٹ اور رینل فیلیر کیونکہ ایٹس سیلف ایمیون کمپرومائز ریٹ ہے یعنی آپ کی قوت مدافعت اس میں کام ہو جاتی ہے شوگر قوت مدافعت کام ہو جاتی ہے ایچ آئی وی ایڈز ہے قوت مدافعت کام ہو جاتی ہے اسی طرح ٹی بی ہے بہت ساری ایسی بیماری ہیں اس میں قوت مدافعت آپ کی کینسر میں قوت مدافعت کام ہو جاتی ہے تو اس میں تو ریکمینڈیشن ہے کہ as soon as possible آپ ان کو ویکسینیٹ کریں ٹھیک ہے رہا پرگننسی کا سوال پرگننسی پہ اب تک صرف فائزر نے سٹیڈیز کی ہیں اور فائزر نے ریکمینڈیشن دیئے کہ آپ پرگننسی میں لگوا سکتے ہیں ابھی تک کوئی ہمیں سائیڈ افیکٹ اس کا نہیں ملا باقی رہا دوسری ویکسین کا جو یوکے بیزد ہے ریشین بیزد ہے چائنیز بیزد ہے انہوں نے سٹیڈیز کی نہیں ہے اس کے اوپر ابھی تک سٹیڈیز ان پروسس ہیں اور ریکمینڈیشن ان کی بھی یہ ہے کہ ان کیس اگر آپ کے ملک میں ویکسینیشن نہیں آویلیبل تو آپ لگوا سکتے ہیں ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ فرس جاب لگواتے ہیں ویکسین کی اور دوسرے کے لیے نہیں جا رہے اب ہم ایسے لوگوں کو کیسے آمادہ کریں کائل کریں کہ پلیز وہی بات ہے نا کہ آپ منزل تک پہنچ کر ابھی منزل پر نہیں پہنچے تو کیا فائدہ ہے اسی ویکسینیشن کا کیا کہیں گے دوکٹر صاحب ویکسینیشن کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کوئی بھی میڈیسن ہو کوئی بھی ویکسینیشن ہو ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کی بائیو آویلیبلیٹی کیا ہے اور جانے کہ باڈی میں جب گئی تو اس کتنی حد تک وہ آویلیبل رہی باڈی کے اندر کیونکہ باڈی اس کو ایکسپل کرنے ہی کوشش کرتی ہے دوسری ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کا ہم کہتے ہیں ایفکیسی آپ نے بہت کامنلی سنا ہوگا اس کی ایفکیسی کیسی اس کی ایفکیسی کیسی تو بیسیکلی آپ جب پہلا شورٹ لگاتے ہیں میں ویکسین پہ آؤں گا پہلے چائنہ بیسٹ ویکسین کا کہوں گا تو چائنہ بیسٹ ویکسین کی ایفکیسی اگر آپ سنگل شورٹ لگواتے ہیں تو اس کی ایفکیسی اپ ٹو سیونٹی پرسنٹ ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرٹی پرسنٹ پھر بھی چانس ہے کہ اس باڈی انٹی باڈیز نہ بنا سکے اسی لیے جو سائنو فارم آئی تھی یا سائنو ویک آئی تھی اس کے ساتھ ریکمینڈیشن تھی کہ آپ سیکنڈ ڈوز بھی لگوائیں مقصد یہ تھا کیونکہ ان کی ایفکیسی ہنڈڈ پرسنٹ نہیں تھی تھرٹی پرسنٹ چانسز تھے کہ وہ آپ کو انٹی باڈیز نہ پروڈیوز کر سکے تو انہوں نے کہا آپ سیکنڈ ڈوز لگوائیں سیکنڈ ڈوز کے بعد اس کی ایفکیسی اپ ٹو نائنٹی ٹو پرسنٹ چلی گئی تھی نائنٹی ٹو اینڈ اب آف ہو گئی تھی مقصد یہ تھا کہ سیکنڈ ڈوز کا ہے پھر کنسائنو آئی جو پاکستان میں بھی بن رہی ہے کنسائنو پاک کے نام سے وہ سنگل شورٹ تھی جب اس پہ سٹیڈیز کیے وہ ڈیڈ وائرس نہیں تھا وہ بیسیکلی کومپوننٹ تھے وائرس کے جو چائنہ نے خود بنائے تھے اس کی ایفکیسی پہلے ہی شورٹ پہ جب لوگوں کے سیمپلز لیے گئے تو اس میں پہلے ہی شورٹ پہ اب آف نائنٹی ٹو پرسنٹ آئی ہے لوگوں تو اس لیے وہ سنگل شورٹ ہی انہوں نے چھوڑ دیا اسی طرح فائزر نے جب اپنی سٹیڈیز کی کیونکہ ایک چھ مہینے اس کے ٹرائلز سلتے رہے ہمارے پاس ادھر شفاہ آسپٹل میں انڈس آسپٹل نے ان کے ٹرائلز کنڈک کیے تو انہوں نے بھی جو ریپورٹ دی تھی وہ سیم یہی ریپورٹ دی تھی جو باہر والوں نے دی تھی فائزر کا بھی ایسے ہی کہ سیکنڈ ڈوز ضروری ہوتا ہے اب مسئلہ یہ کہ لوگ کیوں نہیں لگوا رہے سیکنڈ ڈوز جب بھی آپ ویکسین لگواتے ہیں عموماً تو یہاں بچوں میں ویکسینیشن ہوتی ہے اور بڑوں میں تو ہم میں کوئی بھی ایسا ٹرین نہیں ہے جو ویکسینیشن کرواتا ہو تو بچوں میں بھی فیور ہوتا ہے سمٹائمز ریش وغیرہ بنتے ہیں جسم میں درد ہوتا ہے کیونکہ بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا بڑے ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ کوویڈ کی ویسے سارے ہی بہت زیادہ کونشیس ہو گئے ہیں کہ جی کوویڈ ہے اور یہ ہے تو فرس ڈوز کے بعد بہت سارے ایسے ہوا کہ کسی کو فیور ہو گیا وہ نارمل باڈی کا رسپانس ہے کیونکہ اپنے ایک وائرس انجیکٹ کیا ہے جو ایک ڈیڈ وائرس ہے باڈی تو رسپانڈ کر رہے گی اکی ایس اگڈ سائنی ایس اگڈ سائنی ہے یہ اچھا سائنی ہے یہ باڈی رسپانڈ کر رہی ہے کیونکہ اس نے اس وائرس کو ختم کرنا ہے اب باڈی کو نہیں بتا کہ وہ الائیو ہے اس نے رسپانڈ کرنا ہے اب باڈی کا کام یہ ہوتا ہے کہ رسپانس میں کہ وہ آپ کا تیمپریچر ایلیویٹ کر دیتی ہے تیمپریچر ایلیویٹ کرنے کا جو بیسک مقصد ہے باڈی کا وہ یہ ہے کہ بہت سارے وائرس اور بیکٹیریا ہائی تیمپریچر پر گروہ نہیں کر سکتے تو یہ باڈی کا رسپانس ہے اللہ کی قدرت ہے مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ باڈی کا رسپانس ہے اسی طرح جسم میں درد وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ باڈی جب فیور زیادہ آپ کا تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو باڈی میں ویسٹ پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے وہ اکیوملیٹ ہوتے وہ جسم میں درد کرتے ہیں لوگ درد جاتے تھے پھر کیونکہ ہم لوگ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ سنتے ہیں کہ جی میرے محلے وانے لگایا تھا اس کو تو فیور ہو گیا اس کے جسم میں درد ہو گیا اس کو کرونا ہو گیا تو ہم ان پہ زیادہ بلیف کرتے ہیں اس کمپیر ٹو کہ ہم کسی ہاسپٹل پہ یا کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں یا کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ یہ نارمل ہے کہ نہیں ہے وہ ہو گیا پھر دوسرا ہمیشہ سے کونسپیریس چلتی نہیں ہے ویکسین کی ہرام ہے یہ تو یہودیوں کی سازش ہے اور یہ دیکھیں یہودیوں کی سازش میں تو اس لحاظ سے نہیں سمجھوں گا تھوڑا سا ہارش ہو جاتا ہے اس پر کہ دیکھیں ہم لوگ کے پاس اتنی کیپیسری نہیں ہے کہ ہم خود کر سکیں ہمارے پاس اتنی ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ابھی تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو اپنے ایک ریسرچ لے کے آئے اور ہم اس کو پروف کر کے دیں ویکسین اگر ہم بھی خود بناتے ہیں تو وہ بھی یہودیوں کے طریقوں سے بنے گی لیکن چلیں مان لیجئے کہ باہر کے لوگوں سے ہم نہیں ہم مانتے ہیں ان کو کہ جی ان کی ویکسین اب ہم نے پاک ویک بنا لی ہے تو آپ جائیں اور پاک ویک کا ایک جاب لگوا لیجئے اور آپ کی امیونیٹی بیلڈ ہو جائے گی مسئلہ یہ کہ ہم اپنی بنائیوی ویکسین بھی نہیں لگا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کونسپیریسیز کا شکار ہے کہ ہرام ہے بہت سارے ملک کے مفتیوں نے فتوہ دے دیا اس پر کہ آپ لگوا سکتے ہیں کیونکہ پینڈیمک سچویشن ہے اور پینڈیمک سچویشن میں کنڈیشنل چینجز آتی رہتی ہیں بہت سارے فکر میں چینجز نہیں آتی وہ خیر اسلام پہ ہم بنی جائیں گے نہیں آپ سے پہلے بھی جو ہمارے پاس ایک ریجیس کالر تھے انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا جان بچانا فرض ہے تو ویکسینیشن کروانا بھی آپ پر فرض ہو چکا ہے اب اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس لئے آپ کے محلے والی جو خالہ ہیں نا جو آپ کو ہر برد ویٹس ایپ پہ عجیب عجیب چیزیں فارورڈ کرتی ہیں پلیز ان کو یا تو آپ بلوک کر دیں یا ان کو کہیے کہ غلط باتیں مت پھیلائیں اگر آپ کو باہر کی ویکسین پہ اعتماد نہیں تو پاکستانیوں کی ویکسین زندہ واد پاک ویک لگائی یہ سنگل جاب ہے اور وہی بات ہے یہ صرف آپ کے لئے ضروری نہیں آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لئے بھی ضروری ہے ٹاکٹر صاحب ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے ویکسینیشن وہ لوگ جو کروا چکے ہیں کیا وہ ایسو پیس کو فالو نہ کریں کیا وہ ماسک لگانا چھوڑ دیں کیا وہ سوشل ڈسٹنسنگ کو بلکل ختم کر دیں کیونکہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ ہی خود کو آزاد محسوس کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ ان لوگوں سے دیکھیں سب سے ایک زیمپل میں دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ ہیلتھ پروفیشنل تھے جب ویکسین پہلی پہنچی تھی تو ہم نے لگائی تھی اور سٹل ہم فالو کر رہے ہیں تو ہم سٹل ایسو پیس فالو کر رہے ہیں کیونکہ ایک چیز نہیں آئی ہے مارکٹ میں سٹڈیز ہنڈر پرسنٹ آویلیبل نہیں ہیں دنیا لگی ہوئی ہے سٹڈیز پہ تو جو ریسنٹ لاسٹ سٹڈیز ہوئی تھیں جو شفا نے بھی کی تھی اور انڈس نے بھی جس میں پارڈیسپیٹ گیا تھا انڈس آسپٹل میں اس میں یہی نوٹ کیا گیا تھا کہ انٹی باڈیز جو ہیں وہ سکس 3 منس تو 6 منس دیپلیت ہو رہی تھیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈیپلیٹ ہو رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لائف لانگ ایمیونٹی دے یا نہ دیں اس پہ ابھی تک کوئی سٹڈیز نہیں ہیں کیونکہ آپ اتنے شورٹ پیریڈ میں یہ کلیم نہیں کر سکتے پھر ایسو پیس فالو کرنے کا ڈبلیو ایچو نے ریکمینڈ دوبارہ اس لیے کیا تھا کیونکہ جن کو ایک دفعہ کوویڈ ہوا تھا دو تین ماہ کے بعد دوبارہ ان کو کوویڈ ہوا ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے لائف لانگ ایمیونٹی نہ ہو اس سے ٹھیک ہے ویکسینیشن کا بھی سیم کونسپ ہم اسی پیٹرن پہ لے رہے ہیں کہ ہم نے ویکسین تو لگوائی ہے انٹی باڈیز بن گئی باڈی ہماری لن کر چکی ہے کہ لڑنا کیسے ہے کوویڈ سے تو ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ ٹائم آپ کو اگر کوویڈ ہو آفٹر ویکسینیشن بھی ہو سکتا ہے وہ سیوریٹی اس طرح کی نہ ہو جس طرح سسپیکٹ کر رہے تھے کہ خانسی شدید اور وینٹ پہ چلا جائے لیکن کوویڈ ہو سکتا ہے تو ضروری ہے اسو پیس کو فالو کیا جائے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن جو باتیں آپ نے آج شیئر کر دیں اللہ کرے کہ آپ کے ماسک سے بھی لوگ انسپائر ہو اور آپ کے باتوں سے بھی انسپائر ہو انشاءاللہ بہت شکریہ ویکسینیشن جو ہے وہ کروانا بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر کوئی دور آئی نہیں ہے اس میں دین بھی ہمارا یہی حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کو خطرہ ہے تو زندگی کو بچانا آپ پہ فرض ہے یہ اللہ کی امانت ہے جان ہے تو جہان ہے خدارہ انتظار مت کیجئے اس وقت کا کہ جب شوٹے ہو جائے گی اور پیسے بھی ہوں گے تو ویکسینیشن نہیں ملے گی اب اگر حکومت نے اتنی خوبصورت طریقے سے ذمہ داری اٹھائی ہے تو پلیز بی ارسپونسیبل سیٹیزن گیٹ ویکسینیٹڈ اے ایس ایپ تھانکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اگلے ہفتے جب ہم ملیں تو مجھے یقین ہو انشاءاللہ اور میری امید ہے یہ کہ آپ سب لوگوں نے ویکسینیشن کروالی ہو تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی